بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں پانچ اگست ہے ہفتے کا دن ہے میں نے پہلے ایک ویڈیو کی تھی میری ٹائم لائن پر موجود ہوگی اس ویڈیو کی نیچے وہ ٹیگ بھی کر دوں گا کہ ایک ٹک ٹاکر خاتون جس کی عمر تقریباً چودہ چوبیس سال تھی اس نے بقیدہ منصوبہ بندی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ پانچ دوست چھے اس میں شامل تھے ان کے ساتھ مل کے دو نوجوان لڑکوں کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا تھا قتل کرنے کا پولیس کو بعد میں پتا چلا کیونکہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ان کی گاڑی کو فالو کیا ان کی گاڑی کو سپیڈ میں فالو کرتے ہوئے انہوں نے اس کو روڈ سے اتارا اور روڈ سے اتارنے کے بعد وہ گاڑی درخ سے جا کے ٹکرائی دوستوں میں تقسیم ہو گئی لیکن ان کی بدقسمتی اور اس قتل ہونے والے لڑکے کی خوشقسمتی اس حد تک اگر میں کہوں کہ اس نے اپنی موت سے قبل پولیس کو کال ملا لی تھی اور پولیس کو وہ بقیادہ طور پر بتا رہا تھا کہ دو گاڑیاں مجھے فالو کر رہی ہیں انہوں نے مارکس بینے ہوئے ہیں وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں سڑک سے اتار رہے ہیں ہمیں دکیل رہے ہیں اور اسی دوران ایک پولیس یہ بتاتی ہے وہ جو آرڈیو ہے وہ پھر عدالت میں بھی چلائی گئی پولیس یہ بتاتی ہے کہ اسی دوران جو ہے وہ ایک دھماکے کی آواز ہے ایک چیخ کی آواز ہوئی اور اس کے بعد سارا معاملہ بند ہو گیا پولیس جب اس موقع پہ پہنچی تو گاڑی جو ہے دو اسوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور دو لڑکے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ میں ایک ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو کی تھی یہ سارا معاملہ جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ ان دو لڑکوں کی موت حادثاتی نہیں ہے بلکہ ان کو بقیدہ طور پہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا پھر پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا اور جب انویسٹیگیٹ کی تفصیلات سامنے آئیں تو پھر عدالت میں یہ معاملہ چلا گیا عدالت نے اس کو ٹرائل کیا اور ٹرائل کرنے کے بعد اب بقیدہ طور پہ اس خاتون ٹکٹاکر اور اس کی ماں کو مجرم قرار دے دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ان دو لڑکوں کے قتل میں یہ دو خواتین شامل تھی اب معاملہ یہ تھا کہ اس ٹکٹاکر کی ماں کا اس لڑکے کے ساتھ تعلق تھا ان کے آپس میں بہت قریبی تعلقات تھے جو کہ ناجائز تعلقات میں تبدیل ہو چکے تھے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ اس لڑکے نے پیسے بھی خرچ کرتا تھا اس کی ماں کے اوپر اور اس لڑکے نے اس کی ماں کو بقیدہ طور پہ یہ دھمکی دی تھی کہ جی میں تمہاری اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں تمہاری تصاویر اور ویڈیوز جو میرے پاس نازیب ہیں وہ میں وائرل کر دوں گا تو اس طرح اس لڑکی نے منصوبہ بندی کر کے جو ہے ماں کے جو دوست تھا لڑکا تھا جنگ سے لڑکا تھا اس کو اس طرح قتل کروایا تھا واقعہ کیا ہے تفصیلات کیا ہے ذرا یہ میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں یہ فرمی دوہزار بائیس کا واقعہ ہے دو نوجوان ہیں جن کو بقیدہ طور پہ ایک ٹک ٹاکر ہے جن کا نام محق بخاری ہے اور ان کی والدہ نے جو ہے یہ ساکب حسین نامی لڑکا تھا اس کو جو ہے یہ خاموش کروانا چاہتی تھی اور ان کو جو ہے سڑک کے حادثے میں جان سے مروا دیا گیا تھا اب جب جیوری میں یہ لیسٹر جو کراؤن کوٹ ہے اس میں یہ مقدمہ چلا اس میں یہ بتایا گیا یہ جو ہے کہ جی اکیس سالہ ساکب حسین جو ہے وہ اس محق بخاری کی والدہ انسرین بخاری اور ساکب حسین کے درمیان جو ہے افیر تھا اور وہی معاملہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اب چھالی سالہ جو انسرین بخاری ہے اور اس کی بیٹی محق بخاری جو ہے ان کے حوالے سے جو کیس میں بتایا گیا وہ ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر میں نے پہلے جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ویڈیو کر چکا ہوں اب ہے کیا ہے یہ جی کہ ان کا جو ہے خاتون کا جیوری کو بتایا گیا کہ ساکب حسین جو ہے اس کا تعلق تھا انسرین بخاری کے ساتھ جو کہ اس میں بخاری کی ماں تھی اب وہ ان کا تعلق رہا ساکب حسین اس کے اوپر بڑے پیسے خرجتا رہا ان کا پس میں ٹھیک رہا معاملہ لیکن آہستہ آہستہ جب اس نے ساکب حسین نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں انسرین بخاری جو اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے اسے جو ہے آہستہ آہستہ لفٹ کرانی کم کر دی اس کے بعد ساکب حسین کو جب یہ فیل ہوا کہ یہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے تو اس نے اسے کہا کہ جی آپ کی میرے پاس سیکس ویڈیوز اور دوسری تصاویر ہیں تو وہ میں آپ کو خرجت ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ میں وائرل کر دوں گا اگر آپ مجھے شادی نہیں کریں گی تو اس انسرین بخاری کی بیٹی جو تھی میک بخاری جو ٹک ٹاک ہے جس کے ایک لاکھ سے اوپر فالورز ہوں پر قدر طور پر ٹک ٹاک کے اوپر اس نے یہ کیا کہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ان لڑکوں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی اور بلایا اس لڑکے کو جو ساکے بحسین تھا اس کو کہا کہ آپ آ جائیں اور جو آپ نے میری ایک لاکھ انتیس ہزار فالورز نے اس لڑکی کے یہ لڑکا جو تھا ساکے بحسین یہ آکس فورڈ شائر کے علاقے سے تھا اس کو جو ہے کہا گیا کہ جی آجاؤ تمہاری ایک تو انسرین بخاری سے ملقات ہو جائے گی جس سے وہ شادی کرنے کا خواہش مانتا اور دوسرا جو تین ہزار پونڈ تو انہوں نے اس کے اوپر خرچ کی ہے معشوقہ کے اوپر وہ تمہیں واپس دے دیے جائیں گے اب ساکے بحسین جو کہ ایک ینگ لڑکا تھا اس نے جو ہے بقیادہ طور پر اپنے دوست جس کا نام حاشم اجاز الدین تھا گیارہ فروری سن دو ہزار بائیس کو گاڑی پہ وہ اسے کھا کے لیسٹر چلتے ہیں اور جب جو وہ جا رہے تھے تو پھر اس کے بعد یہاں سے محق بخاری وغیرہ کا یہ جو منصوبہ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوا پیزوں کے لالچ میں بلایا ملاقات کے لالچ میں بلایا اس نے اپنے دوستوں کو کہا ہوا تھا کہ جب وہ آئیں گے لیسٹر کے علاقے میں وہ گاڑی پہ دونوں تھے تو ان کو فالو کیا گیا ماسک پہنے ہوئے تھے ان لوگوں نے اور پھر وہی ہوا کہ ان کو فالو کیا گیا اور جب پولیس کہتی ہے کہ جب کال کی گئی اس لڑکی کی طرف سے تو وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں پولیس یہ کہتی ہے کہ آخری لمحات میں ساکے بھسین نے پولیس کی ہیلپ لائن پر کال کی اور بتایا کہ ماسک پہنے ہوئے لوگ دو گاڑیوں پر ان کی گاڑی کو ٹکر مار کر سڑک سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کال میں پریشان ساکے بھسین اپریٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ میرا پیچھا کریں یہ کوٹ میں کالجیوری میں وہاں چلائی گئی ہے اس میں کہا کہ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں انہوں نے چہرے پر ماسک چڑھایا ہوئے وہ مجھے کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں میں مرنے والا ہوں پلیس سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے وہ کار کو پیچھے سے ٹکر مار رہے ہیں بہت تیزی سے میں آپ سے التجاہ کرتا ہوں میں مرنے والا ہوں اور کال کٹنے سے پہلے ایک زوردار چیخ کی آواز بھی سنائی گئی یہ بقیدہ کال چلائی گئی وہاں پر ان دو خواتین کو جو ہے جس میں انسرین بخاری اور محق بخاری ماں بیٹی یہ تھی اور دیگر چھے ملزمان تھے ان کو مقدمے کا سامنا رہا اور جو ہے اس میں بقیدہ طور پر ان کی جو سزا ہے وہ یکم ستمبر کو سنائی جائے گی اور اس کے علاوہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ سزا بہت ہی خوفناک اور سنگین ہوگی جج صاحبہ نے یہ سزا سناتے ہوئے بقیدہ طور پر کہا کہ جب سزا سنائی جائے گا تو بہت سنگین سزا ہے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جی اس میں جو اور ملزمان تھے اس میں عدالت نے برمنگم سے تعلق رکھنے والے تیئیس سال کی نتاشہ اختر خاتون لیسٹر سے تعلق رکھنے والے اٹھائیس سال کے امیر جمال اور پاکستانی ہیں سارے تیئیس سال کے سناف غلام مصطفیٰ کو قتل کے الزام سے بری کر دیا تاہم انہیں غیر ارادی قتل میں ملوث قرار دیا گیا ہے قتل کے الزام سے بری ہیں لیکن مطلب وہ کوئی کیس میں بھی ہیں عدالت لیسٹر سے تعلق رکھنے والے اکیس سال کے محمد پٹیل کو اراد دیا اور غیر ارادی قتل کے الزام سے بری کیا مہگ بخاری کے ٹک ٹاک پر تقریباً ایک لاکھ انتیس ازار فالور ہیں اور وہ فیشن سے متعلق ویڈیو پوسٹ کرتی ہیں تین مہینے یہ عدالتی کاروائی چلی جس میں یہ بتایا گیا کہ ساکب حسین کے خلاف بقیدہ مہگ بخاری نے جال تیار کیا تھا اور اس کو بقیدہ طور پر ایک منصوبہ پندی کے تحت وہ قتل کیا گیا تھا اب جب یہ فیصلہ سنایا گیا جو شریک ملزمان تھے جن میں ریخان کاروان اور رئیس جمال ان دونوں کو بھی قتل میں ملوث قرار دیا گئے یہ کچھ دو اور لڑکے ہیں ان کو کافی سارے لڑکے تھے جو مہگ بخاری کے دوست تھے اب جو ہے تقریبا جیوری کی اٹھائیس گھنٹے کی آپس کی بحث کے بعد ان کو مجرم قرار دیا گیا اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جب جس وقت جیوری کی جانب سے فیصلہ جنایا جا رہا تھا تو اس وقت چوبیس سالہ ٹک ٹاک انفلوینسر اور اس کی والدہ انسرین بخاری اور مہگ بخاری یہ زارو قطار رو رہی تھی اور یہ معاملہ جو ہے یہ بہت عرصے سے تقریبا تین ماہ سے میں نے اس پی ویڈیو تقریبا دو ڈھائی میں پا لیکن ہم کوش کروں گا اس کا جو ایک لنک ہے وہ اپنی ویڈیو کے نیچے پن کر دوں تاکہ آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں کہ اصل میں بڑی ڈیٹیل میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی کہ جی یہ معاملہ کیا تھا اور کس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اب جو ہے کوٹ نے ان کو سزا سنایے یہ دونوں خواتین جنہوں نے ہم ایسے کہتے ہیں نا کہ غلط کام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے چاہے کیسا بھی ہو اب یہ ایک خاتون ہے جس کی عمر تقریبا چھالیس سال ہے چھالیس سال کی خاتون جس کی بیٹی چوبیس سال کی ہے اس خاتون نے افیر چلایا اپنی بیٹی کے ہام عمر لڑکے کے ساتھ ساکر بسین کی عیج بھی یہی تھی چھوٹی عمر کا لڑکہ تھا اور اس کی بھی بیس پائیس سال چوبیس سال عمر تھی اکیس سالہ ساکر بسین اب وہ اکیس سال کا ہے اور خاتون جو ہے وہ چھالیس سال کی ہے ڈبل مور دن ڈبل اپنی سے ڈبل ایج کم کے لڑکے سے خاتون نے افیر چلایا اپنی بیٹی سے بھی چھوٹے لڑکے کے ساتھ افیر چلایا اور پھر اس طرح اس کو قتل کروایا گیا بقیادت اور پر منصوبہ بندی کے تحت اور جو ہے اس کے بعد اس کو رنگ دیا گیا ایک حادثے کا لیکن پولیس کیونکہ وہاں پہ ظاہری بات ہے جو ہے ہمارے والی پولیس نہیں ہوتی وہ پولیس پراپر انویسٹیگیٹ کرتی ہے جیوری بھی ہمارے والی عدالتیں نہیں ہوتی کہ سال ہا سال انصاف لینے کیلئے لگ جائیں اور نسلوں کی نسلیں مار جائیں وہاں پہ دو تین مہینے میں یہ مسائل معاملات نمٹا دی جاتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں دو تین مہینے لگے ہیں اس کیس کو بھی اور اس کیس میں بقیادتور پر عدالت مجرم بھی قرار دے دیا جیوری نے بحث بھی ہو گئی ہے سزا بھی یکم ستمبر کو سنائی جائے گی اور اس سزا کے اوپر عمل درامت بھی ہوگا آل دو ان کے پاس اپیل کا حق ہوگا یقینی طور پر لیکن یہ معاملات ایسے کرنے ہوتے ہیں تب جا کے کہیں قومیں بنتی ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ جو ہے کیسز کو منٹوں سیکنٹوں گھنٹوں میں مکا دیا جائے سیکنڈز میں اور کچھ جو ہے ان کو پھر سال ہا سال چلایا جائے ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں بارال جو گاڑیاں فالو کر رہی تھی ان میں جو دو لڑکے ہیں جن کو ملویس قرار دیا گئی خان کاروان اور رئیس جمال یہ وہ تاقب کرنے والی گاڑیاں چلا رہے تھے یہ سٹوری تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اگلی آنے والی ویڈیو تک کنے مجازت اپنی دوام یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کام یا ناصر اس کے خلاف ساتھ شنگ کرنے والوں کو نسطن عبود کریں ظالموں کو عبرت کا نشان بنا ہے مظلموں کو انصاف ملے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی پاکستان زداباد اللہ حافظ